بڑی صاحب مائک تو لگے آپ کو مجھے بتایا سر کہ عمران خان صاحب کا بھی انٹریو چل رہا تھا آپ نے دیکھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی وہ تو ان کی بڑے لمبے عرصے سے ہو رہی ہے اور وہ بھی کر رہے ہیں دوسروں کی کسی کو وہ بھی معاف نہیں کرتے لیکن عمران خان صاحب ذاتیات کے اوپر نہیں وہ جب بھی کرتے ہیں وہ کرپشن کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر دیاتر کرتے ہیں اگر عمران خان کی اپنی بات کریں آپ کے خیال میں یہ سارا کچھ اتنے آرام سے ختم ہو جائے گا جیسا اوپوزیشن کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہینڈل کریں گے اور مکھن میں سے بال کی طرح عمران خان کو نکال کے باہر کریں گے اور اس کو دبا کے سائیڈ پہ کر دیں گے اور پھر سب ہسی خوشی رہنے لگے گے ایسا لگتا آپ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ تھا کہ پہلا راؤنڈ عمران خان جیت گیا وہ پہلا راؤنڈ اس لیے عمران خان جیتا کہ اس نے اپنے جو نراز ووٹرز تھے جو نراز لوگ تھے وہ راضی ہو گئے میں گلی محلوں میں جاتا ہوں وہ جو لوگ کل مجھے کہتے تھے ہن تبدیلی دی تھنڈ پہ گئی ہے جو کل کہتے تھے یار خدا کے لیے بجٹ دیکھ ہمارا مہنگائی دیکھ بیروزگاری دیکھ یار عمران خان کے ساتھ تو وہی پرانے لوگ ہیں وہی لوٹے وہی سارا کچھ عمران خان دن کے حلافی جہاد کر رہا تھا جو ان کو اکمہ بنا رہا ہے میں مثال دے میں چیز ہوٹل میں کیا باہر چوکی دار سے لے کے لیفٹ آپریٹر سے لے کے ریسیپشنس سے لے کے اوپر جو ویٹر رہا ہے کمرے کے اندر وہ سارے کے سارے وہ سارے کے سارے کنسرنڈ ہیں اس معاملے کے اندر پہلے نہیں تھا ایسا اور دوسری بات یہ کہتے تھے یار اتنی میس مینیل کدھر گئے عمران خان کے وادے دعوے نارے تھنڈ پہلے یار اے نارو تو ہی چنگے سن جو کھاتے تھے تو لگاتے تو تھے اب کیا ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے یار یہ عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ کسی کو مدد پوری نہیں کرنے دیتے یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اس راؤنڈ میں جو شامل ہوا ہے خط مراصلہ جس کو ہم انفرچونیٹلی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم دیکھئے ایک حقیقت کو جھٹلانا اپنے بوگز کی وجہ سے وہ بڑی زیادتی ہے لڑے آرمی چیف مان رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ڈی جی آئی صحیح مان رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں ایشو بیسیکلی یہ ہے کہ جو اب امریکہ کا شامل ہوا اور پھر جو امریکنز نے سب سے بڑی نور عالم تک ملاقاتیں کی یہ کیوں اچھا پھر مجھے راجہ ریاض صاحب سے بھی کارے ابھی میں ایک پروگرام اپنے پروگرام ادھر اپنے چینل پہ میں نے سوال اٹھا ہے میں نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے پہ امریکہ کے کسی سیاستدان پر یا برطانی ایک سیاستدان پر کرپشن کے منی لانڈرنگ کے سیریس الزامات ہو وہ جیل میں ہوں وہ تاریخ پہ آئیں پیشی عدالت میں آئیں وہاں امریکن ڈپلومیٹ ان سے ملاقاتیں فرما رہا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں کس کی وجہ سے ملتے ہیں یہاں بہت ضروری کام تھا پاکستان میں تو وہ اتنی مرتبہ ملے ہیں اتنی مرتبہ اور اتنے لوگوں سے ملے ہیں اس دور میں اور پھر یہ جو اوپر سے ہمارے سفارتکاروں کو بلا کر امریکنز نے کہا کہ اگر ادم اعتماد ادم اعتماد مین مرکز تھا ادم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو ہم بہت اس کے نتائج بری ہوں گے ادم اعتماد کامیاب ہوگی ماف کر دیں گے اور تعلقات دیکھیں گے ادم اعتماد کے بعد اچھا اب یہ یہ ایک پہلا راؤنڈ جیت گئے کس وجہ سے کیوں نہیں پوری کرنے دی جارہے اور اس کا ریزلٹ کے پی میں آگے ہاں اور کیوں نہیں پوری کرنے ابھی ریزلٹس بڑے آئیں گے سار اس کی کیوں کیوں نہیں پوری کرنے دی جارہی سارے کٹھے ہوگئے اے بی سی ڈی ایف جی ای ایجی سب بھی کٹھے ہوگئے کٹھے ہوگئے جمہوریت بالہ دستی سے دوسرا وزیراعظم کون بڑھ رہے شباز شیف صاحب صدر پاکستان مولانا فضل الرمان شباز شیف صاحب پہ کیا الزمات ہیں منی لانڈرنگ مقصود چپڑاسی ہوگی مقصود مبینہ طور پر کرپشن مبینہ طور پر اساسوں کے مبینہ سی ایم پنجاب کون بن رہے ان کا بیٹا حمدہ شیف صاحب سیم الزمات ہوئی ہے ان کی کبینہ میں کون ہوں گے ہم کیا تنقید کرتے تھے پنڈورا لیکس والوں کو عمران خان نے کیوں نہیں نلکالا پانچ جو ریپورٹیں آئیں عمران خان نے ان کیوں نہیں کاروائی کی ڈاکو کہتے تھے پنجاب والوں کو کیوں ساتھ ملائے ایم کیو ایم کو قاتل بتا لیک کہتے تھے کیوں کیا اب وہ آگئے تیسری بات اب آئیں گے ابھی تو عمران خان نے میں احران ہوتا ہوں کہ ابھی وہ کہتے میں سرپرائز دوں گا اور فواد چودر ان کا کہ شہروانیہ سلانے والوں کے لیے ادھورے رہ جائیں گے پلانز تو یہ تو خیر ان کا جو اپنا ہے لیکن اگر ایک طریقے ادمیتماد کامیاب ہو جاتی ہے پہلا راؤنڈ عمران خان جیت گیا دوسرے راؤنڈ میں مقابلہ کرنا پڑے گا بہتر گورنس بہتر پفارمس بہتر مینجم آپ کریں نا کر کے دکھائیں اس معاملے میں بڑے بار تیر تیر مارتے ہیں نہیں یہ جو اپوزیشن آپ شروع سے نیریٹیو پتے ہیں لیکن پورے پاکستان کا ستر سال کا تجربہ اکٹھا ہونے والے نیریٹیو پتہ کیوں دوسری تیسری نسل سیاست کر رہی ہے نیریٹیو پتہ کیا مائنڈز بہت وہ برودی سرنگیں بچھا گئے ہیں ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے ملک کی پاکستان اور جمہوریت کی بہتری کے لیے عالمی سطح ہمیں تو ابھی ٹائم لگے گا اس کو پوچا پانچی کر میں نہیں بھائی نہیں نیے تو پینتیس سال میں دوزہ شہد کی نہرے بہری تھی جو آپ تین سال کے اندر ہر چیز اکار دی عمران خان کو ڈیڑھ سال اور کرنے دیا جاتا تو بلیو می عمران خان ہو سکتا ہے اپنی پرفارمس کی وجہ سے مارے جاتے ہو سکتا ہے گورننس اور لوگ فیصلہ کرتے ہیں ہوگا یہ آگے ابھی راؤنڈ ہے تو پہلا راؤنڈ جو تھا وہ عمران خان جیت گیا اپوزیشن سے اب اس میں عدم اعتماد اب میٹر نہیں کرتا اب ایک دوسری گیم شروع ہو گئی ہے دوسری گیم ایک دو چیزیں بڑی امپورٹن میں نے آپ سے پوچھو ایک دو چیزیں میں نے پوچھنی باست بخاری صاحب کو میری شاید آواز آگئی ہے باست بخاری صاحب آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اور آپ کو شکایات کیا ہے عمران خان صاحب سے اور کیا ان شکایات کا فوری ازالہ اپوزیشن کر پائے گی آکے آپ نے تین سوال کیے نمبر ون آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں نمبر ٹو آپ کو اپوزیشن نے یقین دیانی کر رہی نمبر تری کیا سوال تھا آپ کا باست یہی دوائے جی جن وجہ سے چھوڑ رہے ہیں وہ بتا دیں اور کیا اپوزیشن ان کو ٹھیک کر لے گی آکے میں نے پی ٹی اے ہی جب جوائن کی تھی خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جوائن کریں اور پھر میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے جوائن کی جوائننگ میں جو جو میں صبح جنوبی پنجاب محاذ کا صبحی صدر اپنا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا اور ان کے منشور میں شامل تھا کہ پہلے ایک سال میں صبح بنے گا پھر اور بھی کچھ معاملات تھے ملکی حوالے سے بھی ذاتی حوالے سے بھی جو کمیٹمنٹس تھیں وہ کمیٹمنٹس صرف ٹائم کے ساتھ چلتی رہیں چلتی رہیں لارے کے ساتھ چلتی رہیں چلتی رہیں کوئی کمیٹمنٹس پوری نہیں ہوئیں اور میں ایک چیز عرض کر دوں اگر جب میں بول رہا ہوں گا تو ساتھ والے جو بھی دو ساہبات نی نی آپ بات کریں ان کے بات سننیں گے اگر یہ بات آرگو میں لائیں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے یہ جو بیٹھے ہیں یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ بات پھر اسٹوڈیو تک نہیں رہے گی ایک دوسری کہ ہم نے عزت کرنی ہے اور عزت کے ساتھ پروگرم کر رہا ہے یار آپ کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا باتت صاحب وہ تو یہ تڑیاں کس کو آپ باتت صاحب لگا رہے ہیں ہم تو آپ سے مخاطبہ بھی نہیں ہوئے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں باسد صاحب میری بات ستا ہے آپ کو جواب بول رہے ہیں انہوں نے انٹیفیر نہیں کیا دھمکی دھمکی پارے ہم لوگ رہی ہیں یہ بات ہے نا ترنا میرے ساتھ ہم نے آپ سے کا عزت سے بات کیے عزت سے ہی رکھیں ہم آپ کو انٹیفیر نہیں کرے آپ بلکل بات کرے اچھا لیں آپ بات تو اپنی کریں باسد صاحب آپ اپنی بات کریں آپ کو کوئی نہیں روک رہا ٹھیک ہے نا تو دھمکی نہ دیں نا پیار سے بات کریں کوئی آپ کو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں آپ بات کریں آپ جائے بریک لے کے واپس آ کے بات کریں مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور لائن بیچ میں مل گئی یہ باسد صاحب کے اور اس میں کوئی بندہ ان کو دھمکی لگا رہا ہے اور ان کو لگا کہ سٹوڈیو سے دھمکی لگ رہی ہے اور یہ لائن میں کوئی پرابلم تھا ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں لائن کو دوبارہ ملاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں مجھے لائن ایک بریک مجھے لائن ناظرین محسن بخاری صاحب کیا پوزیشن آنے کے بعد اقتدار میں پیٹرول کو سو رپے پے گھی کو آٹے کو دالوں کو مہگائی کو جو آپ کے تحفظ ہاتھ ہیں ان کو ایڈرس کر لیں گزارش یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ فوراں کوئی اگلی گرنمنٹ آئے گی اور ایک دم جسارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے مگر چیزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے ٹائم لگے گا اس وقت ایکنومیکل انڈیگیٹرز بہت نیگٹیف جا رہے ہیں اچھا جہاں تک میں سن رہا تھا کہ ہماری وعدہ صاحب فرما رہے تھے کہ گرنمنٹ میں کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں کوئی کچھ نہیں ہیں مجھے یہ بتائیں جو یہ وزیر اعلی پنجاب ہے کیا اس نے کرپشن نہیں کی یا باسد صاحب میں نے عمران خان صاحب کی ذات تک بات کی میں آگے آ رہا ہوں آگے آ رہا ہوں کیا چودری جمیل صاحب اور فرہ بی بی دبائی کیوں چلے گئے ہیں ان کو کس چیز کا ڈر تھا کیا جو فرہ بی بی گھر چھاپا لگا تھا کرونوں پر برامد ہوئے تھے وہ کس لیے ہوئے تھے کیا یہ جو پنجاب میں جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلی بڑے اچھے تھے بڑے گوڈ گورنسی میں جانتا ہوں جو ہمارے حلقوں میں ڈکیٹیوں کی وارداتیں چوریوں کی وارداتیں کرمنل ایکٹیوٹیز اور دوسرا جو اس دفعہ کھات کا بہران آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو اس دفعہ کسانوں کے لیے کھات کا بہران آیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں آیا اور جو کھات میں کرپشن ہوئی وہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوئی جہاں تک ہے واردہ صاحب کو میں جواب دوں اگر میں وزیر اعلی کی بات کر رہا ہوں تو وزیر اعظم ہی نے تو عثمان بزدار کو وزیر اعلی لگایا تھا کسی نے اور نے تو ان کو اپوائنٹنگ کیا تھا یہ بھی ان کے گورنمنٹ کا حصہ ہیں یہ ان کی گورنمنٹ سے باہر نہیں ہیں